اسلام علیکم میں ہوں مریم مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ میں گوشت کو سٹیم کرنے کا بہت احسان اور بہترین طریقہ شیئر کروں گی میں مٹن لیگ روست مطلب کہ ران روست کرنی ہوں لیکن آپ چاہیں تو چھوٹے پیسز میں کٹوا کے بھی گوشت کو مٹن یا بیف کو سٹیم روست کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو یقنی بنے گی اسی یقنی میں ہم لوگ ذائقے دار رائس بھی کوک کریں گے چکن سٹیم روست کی ریسپی آپ نے میری ہمیشہ بہت زیادہ بسند کی ہیں انشاءاللہ یہ ران روست کی یا گوشت روست کی ریسپی بھی آپ کو ضرور بسند آئے گی تو آج لا جواب زبردست ریسپی سٹارٹ کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ تقریباً سوا تین کلو کی ران ہے میرے پاس لیکن اس کی اوپر چڑھ بھی لگی ہوئی ہے میں یہ فیٹ نہیں اتاروں گی تو سمجھ لیں کہ ایک پاو کے قریب اس کی اوپر فیٹ ہوگا تو میں تین کلو کے حساب سے آپ کو ریسپی دوں گی اچھا میں یہاں پہ پوری ران سٹیم روست کر رہی ہوں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری ران سٹیم روست کریں آپ پیسیس میں کٹے ہوئے متن یا بیف کو روست کر سکتے ہیں سیم ریسپی فولو کر کے اچھا یہاں پہ آپ انگلی کی مدد سے ایسے فیل کریں گے تو آپ کو جوائنٹ فیل ہوگا وہاں پہ آپ نے کٹ لگانا ہے اس طریقے سے اور اس طرح سے اس کو فول کر دینا دوسری سائیڈ پہ بھی ڈیپ کٹس لگانے ہیں اگر آپ لوگ پیسیس میں کٹوانا چاہتے ہیں تو تھوڑے بڑے سائز کے پیس رکھ لیجئے گا کیونکہ سٹیم ہوتا نا تو گوشت بہت زیادہ ٹینڈر ہو جاتا ہے کٹس دیکھیں میری آدھی سے زیادہ فنگرز اندر جا رہی ہیں میں تیار کرتے ہیں کیونکہ میں تین کلو کے حساب سے ریستے پی شیئر کرنے لگی ہوں آپ کے ساتھ تو یہاں پہ میں نے تین چائے کے چمچ سے تھوڑا سا کم نمک استعمال کیا آپ اپنے ذائقی کے حساب سے ڈالیے گا تین چائے کا چمچ زیرا پاودر دھنیا پاودر تین چائے کا چمچ کشمیری لال مرچوں کا پاودر دو چائے کے چمچ یا پھر ذائقے کے حساب سے کم زیادہ کی جا سکتی ہیں گھر کا بناوا خوش پودار گرم مسالہ ڈیر چائے کا چمچ کوشش کیجئے گا کہ آپ میری ریسپی سے گرم مسالہ بنا لیں اس میں جائفل جوتری بھی موجود ہے اور ایک چائے کا چمچ خلدی ہری الائچی کا پاودر آدھی چائے کا چمچ تازہ میں نے بنا کے استعمال کیا اس کے اندر اور لال مرچوں کا پاودر ایک چائے کا چمچ ہے ذائقی کے حساب سے پیلا زردے کا رنگ دو چھٹکی چار کھانے کے چمچ تازہ لیمون کا رس تازہ استعمال کیجئے گا زیادہ اچھا ذائق آئے گا دو کھانے کے چمچ سفید والا سر کا ڈیر کھانے کا چمچ ٹومیٹو کیچپ اور ایک کھانے کا چمچ میں اس میں ہٹ سوس یا پھر چلی سوس ایڈ کروں گی آپ اس کی کونٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں دہیں تین کھانے کا چمچ تین کلو گوشت کے حساب سے تین کھانے کا چمچ اور تین ہی کھانے کا چمچ لہسن ادرکی پیسٹ یہ میری فروزن ہے میں بنانا سے کھا چکی ہوں بہت اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے میں جو ریسپی شیئر کر رہی ہیں یہ بہت زیادہ سپائسی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے مرچیں اپنے حساب سے ایڈ کرنی ہے چلی جو میری نیٹ ہم نے تیار کی ہے اس کو ران کے اوپر اپلائے کریں گے پہلے میں ہاف کونٹیٹی ایک سائٹ پہ لگاؤں گی ہاف جو ہے وہ میں سیف کر لوں گی چلی اس کو سائٹ پہ رکھ دیں آپ نے اس میری نیٹ کو سب سے پہلے تو کٹس کے اندر فل کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ ویڈیو کو گوھر سے دیکھی گا یہاں سے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کٹس کے اندر پہلے آپ فل کریں گے جب آپ کو لگے کہ کٹس میں فل ہو گیا ہے اس کے بعد اس طرح سے آپ نے اوپر اپلائے کر دینا اس کو بہت اچھے سے آپ نے اس کو رپ کر دینا ہے سائٹ کو چینج کریں گے اس کو فلپ کر کے باقی کا جو ہاف میری نیٹ ہے وہ بھی اس کے اوپر لگا دیں گے سیم اسی طرح سے پہلے کٹس کے اندر فل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پورے گوش کیو پر اپلائے کر دینا ہے یہ دیکھیں میک شور کہ بہت اچھے سے آپ اس کا مسالہ اپلائے کر دیں اور دیکھیں کتنا تھک لیئر ہے پتلی نہیں ہے سٹیپ بے سٹیپ آپ نے رسپی کو پولو کرنا ہے نہیں گارہ استعمال کیجئے گا اب اس کو کور کر کے پوری رات کے لیے فریج میں رکھ دیں پوری رات آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے اگلے دن میں نے اس کو فریج میں سے نکالا ہے کچن کاؤنٹر میں آدھا گھنٹا یا پھر اتنی دیر کے لیے چھوڑ دیں کہ یہ تھوڑی سی اس کی جو فریج کی تھندک ہے وہ ختم موجے تھوڑی کا موجے کی تھندک پھر گوک کرنا ہے فوراں سے نکال کے گوک نہیں کرنا یہاں سے میں کلوز اپ آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس کی اوپر مسالے کی لیے ویسے ہی تھک ہے اب یہاں پہ اپنے فول پیپر لے لینا ہے اس کی اوپر بٹر پیپر یا پارچمن پیپر جو بھی آپ کے پاس اویلیبر ہو وہ اس کی اوپر رکھیں گے اور یہاں پہ میں چیک کر لوں گی کہ پیپر کا سائز جو ہے وہ ٹھیک ہے ران کے مطابق ایک کافی لمبی سی دارچینی کی سٹک ہے چھے سے آٹھ ہڑی علائچی بڑے سائز کی ہیں اور چھے سے ساتھ لونگ ڈال دیں گے اور تین بڑے بڑے سائز کے تیز پتے ساتھ ہی میں یہاں پہ کچھ لیمن سلائسز رکھوں گی لیموں کے کافی موٹے موٹے سے سلائس ہیں آپ اس کی اوپر جو ران ہیں یا پھر اگر آپ گوشت کے پیسز سٹیم روست کر رہے ہیں تو وہ سیم اسی طریقے سے آپ رکھ دیں گے پھر سے بٹر پیپر اوپر رکھیں گے اور ایک فوائل پیپر کی شیٹ رکھیں گے پہنے اس کو ریپ کر لیں اور پھر ایک فوائل پیپر اس کے پر رکھ کے اچھی طرح سے اس کو سیل کر دیں گے آپ اس کو پیپر میں ریپ کر کے سٹیم کریں گے تو پھر جب آپ اس کو برطن میں سے باہر نکالیں گے تو یہ ایزیلی ہینڈل ہو جائے گی کیونکہ سٹیم ہونے کے بعد گوشت بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے تو پیپر کے ساتھ نکالیں گے تو ٹوٹے گا نہیں بکھرے گا نہیں چلیں یہاں پہ دس سے بارہ کپ پانی ڈال لیں کھلے برطن میں اور ایک سٹینڈ رکھ دیں سٹیل کا آپ نے چیک کرنا ہے کہ سٹینڈ جو ہے وہ پانی سے تقریباً ایک انچ اوپر ہونا چاہیے پانی کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا چاہیے سٹینڈ ٹھیک ہے اب جو ران ہم لوگوں نے ریپ کر کے رکھیں پیپر کے اندر وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے کور کر کے آپ نے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ فل ہائی ہیٹ پہ پکا لینا ہے یا اتنی دیر کے پانی کو بوئل آجے جب پانی کو بوئل آجے گا تو ہیٹ لو کر لیں ساڑھے تین گھنٹے یا اتنی دیر کک کریں گے کہ گوشت اچھے سے گل جائے یہاں پہ ساڑھے تین گھنٹے کے بعد میں نے اس کا چولہ بند کر دی ہے ران بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے اس کو چک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیپر ہٹا کے آپ چک کر لیں اس طریقے سے کیونکہ میں یہ ران بناتی رہتی ہوں ہمارے گھر پہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے تو مجھے اندازہ ہے اس کو کتنا ٹائم لگے گا اس لیے اگزیکلی سارے تین گھنٹے کے بعد میں نے جولہ بند کر دی ہے تھوڑی دیر کے لیے اسی میں چھوڑ دیں گے تاکہ جو پانی ہے پیپر میں وہ بھی نیچے نکل جائے اس کے بعد آسانی سے ہی آپ اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ جو یقنی نکلی ہے یہ بہت ذائقہ دار ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے یوز کریں گے اتنی در یہاں پہ دیکھیں میں نے جو چیزیں سرف کی ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں خومس ہے گرین والا رائتہ ہے ٹوماتر والی سوس ہے سیلڈ ہے پلین یوگرٹ ہے اور یہ میری امی کی سیکر ریسیپی ہے چٹنی کی سپیشلی گرمیوں میں میں بنا کر رکھتی ہوں اور زیتون ہے اور ساتھ میں کھیل اور پیاس کی سیلڈ ہے آپ اپنی پسند کی سیلڈ اور چٹنیاں بنا سکتے ہیں ساتھ میں یہاں پہ رائس کک کرنے کے لیے دو سے تین کھانے کا چمچ میں نے دیسی کی لیا ہے آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ زیرہ شامل کریں گے تھوڑا سا بگالیں تاکیز کا ترکہ لگ جائے اور پانچ کپ یخنی شامل کر دیں گے یہ وہی یخنی ہے جو ابھی ران سٹیم روست کرنے کے بعد اس میں سے نکلی ہے ہری مرچ کافی تیگی ہے تو میں ایک ہی ڈالوں گی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک چک لیں کم زیادہ آپ اپنے حساب سے نمک شامل کریں گے یخنی میں آپ کو نمک کا ٹیسٹ آئے گا تو اس کے حساب سے آپ نے نمک شامل کرنا ہے بوئل آنے کا ویٹ کرنا ہے جب بوئل آجے گا تو بسمتی رائس جو کہ ڈھائی کپ میں نے واش کر کے بھگو دیا تھے 45 منٹ پہلے وہ اس میں ڈال کے اتنا پکا لیں کہ یخنی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ڈھائی کپ بسمتی رائس ہیں جو کہ آدھا کلو بنتے ہیں اس لئے میں نے یخنی پانچ کپ شامل کیے تھے جتنے رائس ہیں اس سے ڈبل یخنی ہلکے ہاتھوں اس کو مکس کر دیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ پانی اس نے زردہ رنگ ڈال دیا ہے اور آدھی چائے کا چمچ کی ریسنس ڈال دیا ہے کور کر کے نیچے پرانا سکتاوہ رکھیں پانچ منٹ ہائی ہیٹ اس کے بعد دس سے بارہ منٹ لو ہیٹ پر اس کو دم دیں گے اتنی دیر راند کا ٹیمپریچر جب وہ ڈاؤن ہو گیا اس کو آسانی سے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے پیپر ہٹا دیں گے اس کا اس میں جو جوز اور فیٹ ملٹ ہوا ہے اسی کو برش کی مدد سے اس کے اوپر لگا دیں گے آون میں نے پہلے سے ہی پری ہیٹ کر لیا ہے ایک سو نوے سیلسیٹس یعنی کہ تین سو پچھتر فیرنہائٹ پہ اس کو بروئل کریں گے پندرہ سے بیس منٹ یا پھر جتنا بھی کلر آپ کو پسند دو اتنی دیر کے لیے چاول دم پر رکھے تھے اس کے بعد میں نے راند کو آون میں رکھ دیا ہے اتنی دیر چاولوں کو دم بھی لگ گیا ہے سارے کام ساتھ ساتھی ہو گئے ہیں چاول ہمارے بہت ہی کھلے کھلے اور خوشبودار بند کے تیار روئے ہیں جب آپ اس کا اوپر سے لڈ اٹھائیں گے تو پورے گھر میں اس کی خوشبودار پھیل جائے گی بہت زیادہ خوشبودار یہ رائس بنتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہم نے ضائع نہیں کی جو یقنی نکلی ہے اسی کو ہم نے یوز کر لیا ہے کلر فل خوشبودار ضائق دار کھلے کھلے سے رائس بھی تیار کر لیا ہے اچھا ران کو میں نے آون میں اوپر والی گریل آن کر کے پندرہ سے پیس منٹ کے لئے بروئل کیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس آون آویلیبل نہ ہو تو آپ اس ٹیپ کو سکپ کر سکتے ہیں ران کو صرف سٹیم کر کے ایز اٹس بھی سرک کیا جا سکتا ہے آون میں میں نے بروئل صرف اوپر پیارا سا کلر لانے کے لئے کیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ آون میں سے نکال ہے صرف کلر کے لئے میں نے اس کو بروئل کیا ہے آدھر وائز آون میں بروئل کرنا ضروری نہیں ہے آپ اس کو جس ٹیم کریں اور انجوئے کریں تھوڑا سا پیاری لک دینے کے لئے میں نے اس کیو پر دنیا سپرینکل کر دیا کوئی کوکنگ آئل کوئی گی یا مکھن کچھ بھی میں نے اس کندہ یوز نہیں کیا بہت ہی ہیلدی طریقے سے ٹینڈر اور جوسی مٹن سٹیم روست ہم لوگوں نے گھر پہ تیار کیا یہ چیک کریں آپ اس کا ریشہ کتنا سوفٹ ہے یہ سوا تین کلو جس کی اوپر چربی بھی تھی تو تین کلو کی یہ ران تھی جس کو سارے تین گھنٹے میں نے سٹیم کیا ہے تو جو سٹیم کرنے کا ٹائم ہے وہ گوشت کے وزن پر ڈیپینڈ کرتا ہے پیسیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے بڑے چھوٹے جو بھی سائز ہو تو آپ اگر اس سے بھی زیادہ اس کو گلانا چاہتے ہیں تو تھوڑی زیادہ ٹائم کے لئے بھی سٹیم کر سکتے ہیں میرے حساب سے تو یہ بلکل پرفیکٹ سٹیم ہو گئی ہے اسی ریسپی سے ملتی جلتی پہلے بھی ایک بار میں نے مٹن ران روست کی ریسپی شیئر کی تھی جس میں میں نے پانی کے اوپر اس کو سٹیم نہیں کیا تھا بلکہ ڈائریک دیچکی میں کوک کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک مزیدار گریوی بھی تیار کی تھی اس ریسپی کا لنک میں نیچے دسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہ بھی دیکھ لی جئے گا دونوں میں سے جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ وہ گھر پہ ٹرائے کر سکتے ہیں کوشش کیجئے گا کہ گرم مسالہ آپ لوگ میرے ریسپی سے بنا لیں بہت خوشبودہ گرم مسالہ بنتا ہے اور ذائقے میں کافی فرق آجاتا ہے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہیلڈی بنا کوکنگ آئل کے تیار کی گئی گوشت سٹیم روست کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو اس کو ٹرائے بھی کیجئے گا ٹرائے کرتی ہیں تو میرے ساتھ فید بیک بھی شیئر گی آج آپ کے ساتھ ریسٹرن سٹائل مٹن کراہی یا پھر گوشت کراہی کی ریسپی شیئر کروں گی بہت کم اور بیسک مسالوں کے ساتھ ذائقے دار مزے دار اور خوبصورت کی مٹن کراہی گھر پہ تیار ہو جاتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہئے اور بالکل سوکی سوکی اور ڈرائے ڈرائے میں نے کراہی نہیں بنائی ہے یہاں پہ مسالے دار گوشت کی کراہی تیار کریں گے چاہیں تو مٹن میں بنائیں اور چاہیں تو بیف میں بنائیں تو اگر آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو آج پھر جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کراہی میں آدھا کپ کوکنگ آدھے کپ سے بھی کم میں یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے نمک ڈالیں گے اپنے ذائقے کے مطابق میں نے پنک سالٹ کر استعمال کی ہے اور یہاں پہ میں نے بیبی گوٹ لیا ایک کلو ہڈی کے ساتھ ٹھیک ہے آپ لیمپ لیں گوٹ لیں یا پھر بیف لیں جو بھی آپ کو پسند ہے گوشت آپ یوز کر سکتے ہیں میڈیم میڈیم ہائی ہیٹ پہ اتنی کوکنگ کریں گے کہ گوشت کا کلر چینج ہو جائے بوٹیاں جو وہ وائٹ کلر کی ہو جائیں گی ساتھی ساتھ اس کے اندر ہم لوگ لہسن ادرک کی پیسٹ بھی شامل کر دیں گے اس کی بنائی کرتے ہوئے تھوڑا سا مکس کر لیں گے نا اس کو دو کھانے کے چمچ میں اس کے اندر لہسن اور ادرک کی پیسٹ ڈالوں گی لہسن اور ادرک آپ لوگ فریش استعمال کیا کریں میرے پاس فروزن ہے اگر آپ فروزن استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ تازہ ہی ڈالیے گا ساتھ اس کی بنائی ہم لوگ کنٹینیو کریں گے اور اتنا اپنے بھونے کے لہسن ادرک کا کچھا بن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور گوشت جو ہے نا وہ اچھی طرح سے اس کا پانی جو نکلے گا وہ ڈرائے ہو جائے ٹھیک ہے جو لوگ کہتے ہیں نا گوشت کی سمیل لاتی ہے تو یہ سٹپ بہت امپورٹنٹ ہے اوورکک بھی نہیں کرنا ہے اتنا کہ پانی بلکل ڈرائے ہو جائے گا اور ساتھی دو سے تین کب پانی ڈالیں گے یا پھر جتنی ضرورت ہوگی ایک پیاز ہے میڈیم ٹو لارڈ سائز کا جس کا وزن دو سو پچاس گرامز ہے مطلب کہ ایک پاؤ وزن ہے پیاز کا سلائس میں گٹ کر لیا اور اس کو مکس کر دیں گے اسی کی اندر ٹھیک ہے یہاں پہ چار بڑے سائز کے ٹماتر ہیں جس کا وزن چھ سو گرامز ہے میں کیونکہ مسالے دار کراہی بنا رہی ہیں تو اس لئے ٹماتر کا استعمال تھوڑا زیادہ کی ہے آدھا کلو سے سو گرام زیادہ ایک کلو گوشٹ کی اندر کور کریں گے اور دس منٹ کے لئے اس کو میڈیم لوگ ہیٹ پہ کوک کریں گے تاکہ ٹماتر کا چھلکہ جو ہے وہ نرم ہو جائے جب ٹماتر کا چھلکہ نرم ہو جائے گا تو آپ اس کو آسانی سے اتار لیں گے یہ دیکھیں گریوی کے اندر ٹماتر کا چھلکہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس طریقے سے جب آپ چھلکہ اس کا اتار کے کوک کریں گے تو بہت سمود اور ملائم سی گریوی تیار ہوگی اس کی تو یہ سٹیپ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کو پھر سے اس کے اندر پریس کر کے ڈال دیں گے تاکہ ٹماتر مزید اور سوفٹ ہو جائیں کور کر کے میڈیم لوگ ہیٹ پہ اتنا کوک کریں کہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے درمیان میں آپ لوگ چیک کرتے رہیے گا اگر مزید اور پانی ڈالنے کی ضرورت ہوگی تو آپ اس میں مزید اور پانی ڈالیں گے یہاں پہ میں چیک کروا دوں یہ دیکھیں گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے پیاز اور ٹماتر بھی سوفٹ ہو گئے ہیں ابھی اس کے اندر نمک کے علاوہ کوئی چیز نہیں ڈالی تو اس کو مکس کرتے رہیں گے اب میڈیم ٹو میڈیم ہائی ہیٹ پہ اتنا آپ نے کوک کرنے کے سائیڈوں پہ جب ہلکہ ہلکہ سا اوئل نکلتا نظر آئے تو مسالی ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ دنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ زیرہ پاورڈر لال مرچوں کا پاورڈر ایک چائے کا چمچ یا پھر اپنے ذائقے کے مطابق میں زیادہ سپائسی نہیں بنا رہی لیکن اگر آپ کو سپائسی کھانا تو پھر آپ اپنے ہساپ سے ڈالی جئے گا پھر سے اس کو مکس کریں گے اور ساتھ یہاں پہ آدھی چائے کا چمچ ہلدی ڈال دیں گے ہلدی جو ہے وہ آپشنیل ہے اگر آپ لوگوں کو ریڈ کلر رکھنا ہے تو پھر آپ ہلدی کا استعمال مت کیجئے گا لیکن اگر آپ لوگوں کو یلو گولڈن شیڈ رکھنی ہے اس طرح کی جیسے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اگر اس طرح سے آپ کو کلر چاہیے نا تو پھر ہلدی کا استعمال کر لیجئے گا بہت پیارا کلر آتا ہے تو جتنے بھی مجھے میسیجز آیا ہوئے تھے کہ گوش کی رنگت کالی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ گوھر سے ویڈیو کو دیکھئے گا جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں سٹیپ بی سٹیپ ریسپی کو فولو کیجئے گا تو یہاں پہ جتنا بھی آئل ہم نے ڈالا تھا وہ اوپر آگیا ہے جب آئل سارا اوپر آجے گا تو آدھا کپ پھینٹا ہوا دہیں ڈالیں گے اس کے اندر اگر آپ کو مسالہ کم رکھنا تو دہیں اور ٹماتر کا استعمال کم کیجئے گا میتی ہے ایک کھانے کا چمچ وہ بھی ساتھ میں ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے دیکھیں آئل پھر الادونہ سٹارٹ ہوگے تو یہاں پہ ہری مرچیں ادھرک اور دھنیا یہ میں نے کٹ کے واش کر کے پانے میں بھگو کے رکھی بھی تھی تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے تھوڑا میں رکھ لوں گے اوپر گارنیش کے لیے آئل پھر سے الادونہ سٹارٹ ہوگے اب آپ نے اس کو اتنا کوک کرنے جتنی بھی آپ کو گریوی تھک کرنی ہو اپنے حساب سے کیجئے گا کم یا زیادہ آپ جیسی بھی گاری پتلی رکھنا چاہتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو میں دم پر رکھ دوں گی بلکل ہلکی آنچ پہ کیونکہ جتنی مجھے گاری چاہیے تھی گریوی اتنی ہو گئی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کروا دوں اس طرح سے اس کی تھکنس ہے آپ اپنے حساب سے اس کو پکا لیجئے گا اگر گارہ کرنا تو کر لیجئے گا میں اب اس کا چولہ بند کر دوں گی کیونکہ مجھے اس سے زیادہ گارہ نہیں کرنا لیکن کلوز اپ دکھاتی چلوں آپ کو آپ اس کی رنگت چیک کریں جتنا بھی اوئل ہم نے ڈالا تھا ایک کلو گوشت کے اندر نورملی ایک کپ اوئل کا یوز کیا جاتا ہے لیکن میں نے آدھے کپ سے بھی کم کی ہے اور انٹ پہ آپ لوگ دیکھیں تڑی جو ہے وہ ساری اوپر آ گئی ہے تو یہ کچھ ٹرکس ہوتے ہیں جو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ایکسپیڈنس کے ساتھ آتی ہیں تو ویڈیو کو گوھر سے دیکھئے گا یہاں پہ چولہ بند کر دیا ہے چولہ بند کر کے میں نے ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ ڈال ہے گر کا بناوا خوش پودار جس کے اندر جائفل جویتری آلرڈی موجود ہے آپ سرچ کریں گرم مسالہ بائی گوکی میں پیشن تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ گھر کی بنیوی مزیدار خوبصورت قسم کی مٹن کراہی ہماری بالکل تیار ہے تو آپ لوگ بھی گوشت کی کراہی کو گھر پہ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذائکے دار بھی ہے تو گریوی بھی اس کے اچھی حاسی ہے سوکی سوکی نہیں ہے لیکن اگر آپ کم رکھنا چاہتے ہیں چپکا چپکا سا مسالہ تو پھر ٹماتر اور دہین کا استعمال آپ نے کم کر دیں تو یہاں پہ میں آپ کو سرف کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کیا مزیدار قسم کی اس کی رنگت ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھے اس کے لئے زیادہ مسالے ہم نے نہیں ڈالیں ٹھیک ہے ریسٹورن سٹائل میں ہم نے اس کو تیار کیا ہے جو کہ میں نے گھر کی بنیوی روٹی کے ساتھ سرف کی ہے ذائقی دار ہونے کے ساتھ گوشت کا اچھی طرح گلہ ہونا بھی بہت ضروری ہے تو میک شور گوشت اچھی طرح سے گل جائے اگر آپ لوگ بھی گھر پہ بہترین قسم کی گوشت کی کراہی تیار کرنا چاہتے ہیں بیسک مسالوں کے ساتھ تو اس کے لئے ویڈیو کو بینہ سکپ کیے دیکھئے گا سٹیپ بے سٹیپ ریسپی کو فالو کیجئے گا آپ گوھر کیجئے گا کہ اس کی بنائی میں نے کتنی کیا اگر زیادہ بنائی کر دیں گے تو گوشت کالا ہو جائے گا بنائی ٹھیک سے نہیں کریں گے تو پھر سمیل آئے گی ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو ریسپی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا اپنے فرنڈز اسلام علیکم میں ہوں مریم مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی زبردست اور سمپل سی وائٹ پلاؤ کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ میں نے مرٹن میں تیار کیا ہے لیکن آپ سیم ریسپی فالو کر کے ویف پلاؤ بھی تیار کر سکتے ہیں بیسک سی چیزوں کے ساتھ اتنا ذائکے دار یہ یقنی کا اس کے اندر بہت سٹرانگ فلیور ہے زبردست قسم کا پلاؤ تیار ہوتا ہے تو آج اللہ جواب زبردست ریسپی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں بے دیسی گی لیا ہے آدھا کپ آپ لے سکتے ہیں میں نے آدھا کپ سے تھوڑا کم استعمال کیا ہے چاہیں تو کوکنگ آئل بھی یوز کیا جا سکتا ہے ایک چھوٹے سائز کی پیاس جس کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے پیاس کو آپ نے زیادہ براون نہیں کرنا جیسا پیاس کا پیاس کا کلر ہوگا پلاو کا کلر بھی ویسا ہی آئے گا تو میں یہاں پہ وائٹ پلاو بنا رہی ہوں تو پیاس کا کلر بھی لائٹ رکھوں گی کچھ خرے مسالے شامل کریں گے جس میں دو تیز پتے ہیں زیرہ آدھی چائے کا چمچ کالی مرچیں آدھی چائے کا چمچ ایک لمبی سی دارچینی کی سٹک ہے ہری الائچی پانچ سے چھے ڈال لیں اور چار سے پانچ لونگ ڈال لینے ٹھیک ہے چلے ہلکا سای فرائے کرنا اس کو زیادہ نہیں ساتھی میں نے فوراں سے اس کے اندر آدھا کلو مٹن ڈال دی ہے ہڈی کے ساتھ جو کہ واش کر کے میں نے رکھ دیا تھا پانی اس کا نکل چک ہے ایک کھانے کا چمچ لحسن اور ادرک کی پیسٹ شامل کیا یہ فروزن لحسن ادرک ہے بنانا میں سے کھا چکی ہوں آپ نے یہاں با اس کی بنائی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اتنا کہ بوٹیوں کی اوپر تھوڑا تھوڑا سا گولڈن کلر آ جائے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے آپ اس کی بنائی کریں گے نمک ڈال دیں گے ڈائی چائے کا چمچ کیونکہ ڈائی کپ رائس کی ریسپی ہے تو ڈائی چائے کے چمچ نمک ایک کپ چاولوں میں ایک چائے کا چمچ نمک میں یوز کرتی ہوں لیکن آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں پیاس کو اس میں چھے سے ساتھ کب پانی شامل کریں گے یا پھر جتنی بھی ضرورت ہوگی پانی ڈیپینڈ کرتا ہے گوشت پہ اگر تو چھوٹے جانور کا گوشت ہوا تو جلدی گل جائے گا تو پانی بھی بھی کم جائے گا گر کا بناوا خوشکودار گرمت سالہ ایک چائے کا چمچ بوئل آنے کا ویٹ کریں گے اس کو ہلکے سے ایک تفاہ ہلا بھی دیں گے جب بوئل آجے گا کور کر کے آپ نے اس کو لو ہیٹ پہ اتنا فکار دینا ہے کہ بوٹی اچھے سے گل جائے میں نے بیبی گوٹ یوز کیا ہے تو اس کو 45 منٹ سے لے کر ایک گھنٹہ لگتا اچھے سے گلنے میں لیکن اگر آپ لوگ بڑے جانور کا گوشت استعمال کرتے ہیں تو اس کو گلنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے تو پانی بھی پھر آپ اسی حساب سے ہی شامل کریں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے بوٹی گلی ہوگی تب ہی مزا آئے گا ہری مرچے شامل کر دیں اپنے ذائقی کے حساب سے چاول ڈھائی کپ تھے جو کہ آدھا کلو بنتے ہیں میں نے واش کر کے 45 منٹ پہلے ہی اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے میں آدھا کلو کی ریسپی اس لیے دے رہی ہوں کہ اگر آپ ایک کلو یا اس سے بھی زیادہ بنانا چاہیں تو ریسپی کو ڈبل کرنے میں آسانی ہو اتنے چاول اس سے ڈبل یکنی نمک میں نے چک لیا نمک اگر کم لگے تو آپ اس پوائنٹ پر ڈال سکتے ہیں اتنا بقالیں کہ یکنی ڈرائے ہو جائے جب اس کی یکنی ڈرائے ہو جائے گی تھوڑی سی رہ جائے گی تو ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہلا دیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سوڑ میں ویٹ کروں گی تاکہ تھوڑی سوڑ ڈرائے ہو جائے اس کے بعد میں دم پہ لگا دوں گے اس کو یکنی کا اندازہ نہ ہو نا تو اب یکنی نکال کے کپ سے ناپ کے بھی ڈال سکتے ہیں کور کر کے نیچے پرانہ سا تور رکھیں گے پانچ منٹ ہائی ہیٹ اس کے بعد قریبا دس سے بارہ منٹ کے لیے لو ہیٹ پہ دم دیں گے دس سے بارہ منٹ کے بعد یہاں بس کا دم کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن دم فوراں سے ہی ایسے نہیں کھولنا چاہیے کیونکہ مجھے ویڈیو کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے تو اس لیے میں آپ کو فوراں سے ہی کھول کے اس کا فائنل ریزلل دکھا دیتی ہوں لیکن گھر پہ جب آپ لوگ کوئی بھی رائیس پلاو یا بریانی بنائیں تو فوراں سے دم مت کھولا کریں تھوڑی در کے لیے چھوڑ دیا کریں دس آئی کا ہے جو لوگ یقنی پسند نہیں کرتے تو یہ بہترین طریقہ یقنی کنیوم کرنے کا آپ اس طریقے سے بچوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں بوٹی سوفٹ ہوگی تو کھانے میں مزہ آ جائے گا اچھا رائیس کھلے کھلے بنانے کی ٹرک یہ ہی ہے کہ جتنے چاول ہیں اس سے ڈبل آپ پانی مطلب کہ یقنی کا استعمال کریں اگر آپ کو اس ریسپی میں یقنی کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی باقی بچی ہے تو آپ کب سے اس کو دوبارہ سے ناب کے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ گرین رائیتہ ساتھ میں بنائے آپ کو اس کی ریسپی میرے چینل پہ مل جائے گی ریسپی مست مست ٹرائے کرنی بنتی ہے میرے کہنے پہ اس ریسپی کو ایٹ پہ ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا دافتوں میں جب آپ بنائیں گے نا ویرائیٹی ہوتی ہے کافی چیزوں کی تو اس کی جو یقنی کا فلیور یہ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ چاوز سرف کریں تو بہت اچھا لگے گا السلام علیکم میں ہوں مریہ مزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویت پیشن آج آپ کے ساتھ سوفٹ اور جوسی سی کباب کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ میں نے بہت ہی سمپل سے مسالوں کے ساتھ تیار کی ہیں بینہ آوند بینہ گرل کے فرائی پین میں اسے کک کریں گے اگر تو آپ لوگ گھر پہ بلکل پرفیکٹ سی کباب تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو بینہ سکپ کیے دیکھنا ہے ٹھیک ہے کباب آپ فریزر میں سٹور کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو آج اللہ جواب سبردست ریسپی میں نے اس کی پیسٹ نہیں بنائی ہے لیکن باریک سا چوپ کر لیا ہے ہاتھوں میں دوا کے پانی اس کا نکال دیں یا پھر کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کے اور یہ دیکھیں کتنا پانی نکل ہے چلے میں نے یہاں پہ آدھا کلو کیمہ لیا ہے باریک سا کیمہ ہے میں نے بیف کا لیا ہے لیکن آپ لوگ یہاں پہ مٹن کا بھی لے سکتے ہیں کیمہ میں نے باریک مشین سے نکلوائی ہے اور کیمہ میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں دس سے پندرہ پرسنٹ چربی بھی ہے اگر چربی نہ ہو تو ایک سے دو کھانے کا چمچ گی یا مکھن آپ شامل کریں گے نمک ایک چائے کا چمچ ازائکے کے حساب سے خوشک دھنیا پاودر ایک کھانے کا چمچ زیرا پاودر ایک چائے کا چمچ کالی مٹیں جو کہ تھوڑی سی موٹی کٹی ہوئی ہیں تو آدھی چائے کا چمچ چلی فلیکس تین چھتھائی چائے کا چمچ یا ذائقے کے حساب سے لال مرچوں کا پاودر آدھی چائے کا چمچ یا پھر ذائقے کے حساب سے گھرہ مسالہ گھر کا بناوا خوشبودار آدھی چائے کا چمچ اس میں جائی فیل جبتری بادیان الائچ دارچین سب چیزیں موجود ہیں تو کچھ بھی ایکسٹرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا شامل کریں گے اور یہاں پہ دیر چائے کا چمچ لہسن اور ادرکی پیسٹ یہ میری فروزن ہے میں بنانا سکھا چکیوں چینل پہ یہاں پہ ہری مرچ باریک چوب کیوی ایک کھانے کا چمچ یا اپنے ذائقی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے پیاس جو ہم نے سکویز کر رکھا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے لیمو کا رض کوشش کیجئے گا تازہ استعمال کریں ایک کھانے کا چمچ ہری مرچوں کیوانٹیٹی کم زیادہ ہو سکتی ہے ڈیپنڈ کرتا کہ آپ کتنی تیکی ہری مرچ استعمال کر رہے گرہ مسالہ کی ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا یا پھر آپ سرچ کریں گرہ مسالہ بائی کوکنگ وید پیشن ٹھیک آپ آپ نے اس مکسچر کو بہت اچھے طریقے سے مسال مسال کے گون لینا جتنا زیادہ آپ اس کو مسال مسال کے آٹے کی طرح گون دیں گے جتنی زیادہ لچک آئے گی مکسچر میں کباب اتنی ہی آسانی سے شیپ ہولڈ کر لیں گے اور سی ہوں سے گریں نہیں کم سے کم چار سے پانچ منٹ لگ جائیں گے کتنی لچک آگئی ہے پیاز اور کیمہ تو پھر انشاءاللہ یہ سیہوں سے نہیں گریں گے کور کریں آدھے گھنٹے کے لئے اس مکسچر کو فریج میں رکھ دیں فریج میں رکھے آدھا گھنٹہ ہو گیا کیمہ جب تھنڈا ہوگا تو سیہوں پہ لگانا آسان ہو جائے گا کیونکہ تھنڈا کیمہ آسانی سے شیپ ہولڈ کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو تھنڈا کر لیجئے گا ہاتھوں کو پانی سے اچھے سے میں گیلا کر لی ہے جتنا بھی آپ کو کباب کا سائز اور ٹھکنس رکھنی ہے اتنا ہی آپ وہ چیک کر لیجئے گا اس کی بھی ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس مکسٹر کو سیکھ پہ 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 دیں گے یہ دیکھیں بس اس طرح سے آپ چاہیں تو اس کو ایز ایز کر کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی شیپ کو میں چینج کرنے کے لیے ہاتھوں کو پھر سے پانی سے ہلکا سا میں گیلا کیا اور اس طرح سے انگلی اور انگوٹے کی مدد سے رف سے اس کے اوپر نشان لگا دوں گی یہ فنگر امپریشن دینا ضروری بلکل بھی نہیں ہے میں نے تھوڑی سی لک چینج کرنے کے لیے اس کو اس طریقے سے شیپ دی اور میں نے کوئی نیٹ پراپر شیپ نہیں دی بہت رف سی شیپ دی سکرین میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریسپی کو میں نے بہت آسان کر شیئر کی ہے کوئی سپیشل مسالہ نہیں اس میں یوز کیا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تمام لوگ اس ریسپی کو گھر پر ٹرائ کر سکیں اتنی کونٹی میں میرے چھے کباب بنیا باقی ڈیپین کرتا آپ کتنا سائز رکھتے ہیں یہاں پہ سیدھا طوہ لے لیا اویل لگا دیا اس کی اوپر سا گریس کر لیا جتنے بھی کباب آسانی سے آئیں گے آپ تبوے پہ رکھیں گے تبوے کا ثورہ سمین گرم کر لیا لو ٹو میڈیم لو ہیٹ پہ آپ نے کباب کو کک کرنا ہے کباب کی سائیڈ چینج کرنے کی کوئی بھی ٹائمن نہیں ہے ایک منٹ دو منٹ چار منٹ نہیں آپ جیسی کک ہوں گی سائیڈ کو چینج کرتے ہوئے کک کر لیں گے جب کباب ہنڈر پرسن کک ہو جائے اس سے پہلے کہ اس کی پر کلر ڈار ہو جائے آپ اس کو طوی سے اتار لیں گے ایر ٹائٹ کنٹینر یا پھر زیپ لگ بیگ میں ڈال کے فریزر میں ایک مہینے کے لئے سٹور کر سکتے ہیں اب کباب کچھے نہیں ہیں یہ ہنڈر پرسن کک ہو گئے ہیں اب اس کی پر کلر ہم لوگوں نے لے کر آنا تو میں اس کو اتنا بقال ہوں جتنا بھی کلر مجھے چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ فریزر میں سٹور لگ رہے تو اس طرح سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اس کی لک دیکھیں جب آپ اس کو فریزر سے نکالیں گے اگر آپ سٹور کر لینا ایر فریر میں کر سکتے ہیں اول میں کر سکتے ہیں صرف آپ نے اتنا گرم کر نا کس طرح سے کلر آج کباب کی آپ لچک کر یں کباب اگر آپ لوگ اسی طرح سے ٹینڈر اور جوسی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اوور کک آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا اگر تو آپ لوگ کباب کو زیادہ ٹائم کے لیے کک کرتی ہیں تو سارا مویسٹر ڈرائی ہو جائے گا کباب سکت ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جوسی رکھنا مجھے دقریبا یہاں پہ 20 سے 25 منٹ لگی ہیں اس کو کک کرنے میں کیونکہ کباب بہت زیادہ موٹے نہیں ہیں ماشاءاللہ سکرین میں آپ لوگ دیکھ سکتے کہ کباب میں کتنی زیادہ لچک ہے اور جب میں آپ کو توڑ دکھاؤں گی تو آپ دیکھیں گے یہ روئی کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں ایچ سے پہلے جو گئے وہ فرائی پین کے کناروں پہ رکھ کے میں نے کو کی یہ چیک کریں روئی کے جیسے سوفٹ ہیں جوسی بھی ہیں وہ اس لیے کہ ہم نے کو آور کوک نہیں کیا ٹھیک ہے میں نے پوری کوشش کیا کہ ریسیپی کو آسان طریقے سے شیئر کروں اور سکرین میں آپ کو کلیر لی دکھا سکھوں کہ کباب کا کیا ریزلٹ آیا جب آپ گھر پہ ٹرائے کریں تو آپ کبھی ایسا ہی ریزلٹ آنا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی کمپلیٹ ووچ کریں میری ٹپس این ٹرکس کو آپ نے ضرور فولو کرنا ہے گھر کا بنا وگر مسالہ آپ بنا لی جی گ اور اس سے پہلے جو بیپ سی کباب کی ریسیپی شیئر کی تھی وہ بھی ضرور دیکھ مریم کا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوش ہی بنتے رہیں اللہ حافظ